یہ ایک پریزنٹیشن ہے اس میں انجن کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں ذرا مطلب کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ انجن میں ہو کیا رہا ہے کیسے ہو رہا ہے آئل کی طرح گزرتا ہے سٹروک کیسے لگتا ہے اور خاص طور پر یہ پوچھتے ہیں انجیکٹر کہاں ہوتے ہیں یہ ذرا ویڈیو کو اپنا دھیان سے دیکھیں یہ کیسے چل رہا ہے یہ ائر ان ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ انلیٹ وال ہے یہ کلتا ہے اب یہ پسٹن اوپر کی طرف جا رہا ہے اب یہ جب پسٹن اوپر جاتا ہے وہاں پہ کمپریشن بنتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جیسے ہی اوپر گیا جیسے بلکل اگزیکٹ پوائنٹ پہ سپارک آیا ٹھیک ہے اب یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا ڈسٹیبیوٹر کو ایڈوانس کرنے یا لین کرنے یا وہ ریٹارڈ کرنے تو وہ یہ جو ہے نا کمپریشن اس کو کنٹرول کرتا ہے مطابق کس پوائنٹ پہ آ کر آپ کا جو ہے پلک کرنٹ سپلائی کرے گا سپارک کرے گا ٹھیک ہے پھر نیچے گیا جب سپارک ہونے کے بعد اوپر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب یہ سپارک جو اگزاوسٹ اس کے اندر جو ویسٹ گیس ہوتی ہیں وہ باہر نکل جاتی ہیں اس طرح پھر کیا ہوتا ہے اگلے پسٹن پہ شفٹ ہو جاتا ہے کام ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی سیکوئنس کیا ہوتی ہے پہلے ایک نمبر پھر تین پھر چار پھر دو ٹھیک ہے یہ اوپر کیمز ہیں مطابق یہ جو انجن ہے یہ ٹوین کیم اسے کہتے ہیں تو یہ ٹوین کیم انجن میں دو کیمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ انٹیک اور انلٹ جو ہے اس کا سپریٹ سپریٹ سسٹم ہوتا ہے مطابق اگزاوسٹ اور انلٹ سپریٹ ہوتا ہے ٹائمنگ بیلٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کا کرینک شافٹ ہے اور اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آواز آ رہی ہے تو اس آواز کو روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مطابق اس کے پیس لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک چکر میں یعنی ایک کرینک شافٹ کا چکر جب لگتا ہے تو پسٹنز کا سٹوک پورا ہو جاتا ہے فل یہ انجین بلوک ہے جس کے اندر پسٹن موو کر رہے ہوتے ہیں یہ ہیڈ سلنڈر ہے مطابق ہم یہ سلنڈر ہیڈ بھی کہتے ہیں یہ ہیڈ سلنڈر ہے ٹھیک ہے یہ فلائی ویل ہے جس کے اوپر ہمارا کلاچ پلیٹ جو ہے اور پریشر پلیٹ فکس ہوتی ہے اور سیلف کی موٹر جو ہے وہ بھی اسی کے اوپر ہوتی ہے سٹارٹر جو ہے وہ بھی اسی کے اوپر لگا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ وی سکس انجین اب انہوں نے دے دیا ہے مطلب یہ زیادہ تر پاکستان میں نہیں ہے لیکن دوسرے موالک میں یہ کافی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ سسٹم ذرا ہو جاتا ہے کہ اس کا سٹوک ٹبل ہوتا ہے اور پاور زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایئر کہاں سے آتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں ایئر پائر سے آئی ایئر فلٹر سے فلٹر ہو گئی اور چاروں پسٹن کے اوپر جا رہی ہے صحیح ہے اب اس میں ویڈیو میں اس طرح لگ رہا ہے کہ چاروں پر اٹر ٹائم جا رہی ہے لیکن یہ ہوتا اس طرح ہے کہ جو ہمارا سٹروک کا سائیکل ہوتا ہے یعنی جسے پہلے نمبر ایک پسٹن پھر تین پھر چار پھر دو ایک ٹائم میں ایک پسٹن بھی جاتی ہے یہ فیول ٹینک ہے فیول پمپ آگیا ہے تو یہ فیول پمپ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے پیٹرول سپلائی ہوتا ہے یہ فلٹر مطلب ہماری جو گاڑیاں ہیں ان میں زیادہ تر فلٹر پیچھے فیول ٹینک کے پاس لگا ہوتا ہے اور کچھ گاڑیوں میں یہاں ہوتا ہے اٹر ٹائم دیکھ رہے ہوں گے آپ ایک پسٹن پھر سٹروک آ رہا ہے پہلے پہ تیسرے پہ چوتھے پہ اور دوسرے پہ یہ ترتیب ہوتی ہے پسٹن کی ٹھیک ہے اب یہ کولنٹ کی ویڈیو آگئی ہے ٹھیک ہے کولنٹ کا پارٹ آگیا ہے تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تھرمو سٹیٹ وال کہاں لگا ہوتا ہے تو یہ جہاں سے پانی انٹیک ہو رہا ہے اس کے اگلی سائٹ پہ یعنی جہاں سے وہ باہر جا رہا ہے اس میں ایک پریشر کو منٹین کرنا ہوتا ہے بلوک کے اندر تو وہ بلوک کے اندر پریشر منٹین کرنے کا مقصد گیا ہوتا ہے یعنی واٹر باڈی تو سپلائی کر رہی ہے درمیان میں ایک تھرمو سٹیٹ وال لگا دیتے ہیں ایک خاص ٹیمپریچر پہ جا کے وہ کھلتا ہے ٹھیک ہے انجین کو اپنا ٹیمپریچر بھی پورا رکھنا ہوتا ہے وہ ویڈیو میں نے نہیں کلیر کیا لیکن وہ ہے ٹھیک ہے اور یہ پورے بلوک میں سے گزر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ اکثر ہم ریڈیٹر صاف کروا لیتے ہیں گاڑی پھر بھی ہیٹ کرتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہیٹ کرنے کی کہ یہ ہمارے جو سارا سسٹم ہے یہ صاف نہیں ہوتا مطلب اگر پورا سسٹم صاف نہیں ہوگا صرف ریڈیٹر نئے ڈالنے سے تو کولنگ مطلب ریڈیٹر جو ہے وہ پورا کام نہیں کر سکے گا یہ تھرمو سٹیٹ آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ پانی بلوک ہوتا ہے جب پریشر ڈیویلپ ہوتا ہے یہ ٹائم سے کھول جاتا ہے اور یہ آپ کا الیکٹریکل سسٹم آگیا ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں دو ہی سسٹم ہیں ایک جنریٹر آجاتا ہے ایک وہ بیٹری آجاتی ہے اور ایک وہ سٹارٹر موٹر آجاتی ہے اب یہ آئل دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں صبح گاڑی جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ہماری گاڑی دھوہ مارتی ہے آپ اوپر ہیڈ دیکھ رہے ہوں گے ہیڈ والا سین ٹھیک ہے یہ تھوڑا اوپر ہوگا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہیڈ کے جو وال ہیں ان کی سیلز جو ہیں وہ ویک ہوتی ہیں اور وہ ویک ہونے وہ اوپر والی سائیڈ پہ ان سیلز سے آئل رات کو نیچے لٹک جاتا ہے ٹھیک ہے ویسے پسٹن کو ہر وقت آئل چاہیے کرینک کو بھی آئل چاہیے اور وہ اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایرو کا نشان وہاں پہ ٹیپٹ والے ایریا میں بھی آئل چل رہا ہوتا ہے جب بند کرتے ہیں گاڑی یہ آئل پمپ جو ہے یہ ہمارا کامکار ہے اور اوپر آئل کو سارے انجن میں پیج رہا ہے اگر آئل پتلا ہو جائے پرانا ہو جائے یا آئل پمپ کمزور ہو جائے تو آئل نہیں پورا سپلائی ہوتا ہے آئل فلٹر کا کام یہ ہے کہ یہ آئل میں اگر کچھرا بغیر آتا ہے اس کو فلٹر کر لیتا ہے آئل پہ موسیقی